دوستو اپنے روم کی لائٹس آف کر دیں نیہنٹریز کو لگن کر لیں اور کہانی کو انچوائے کریں اس کہانی میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہنسو تھا ہنسو کے پاس ایک سپیشل پاور تھی وہ بوتوں کو دیکھ سکتا تھا اس بات کو لے کر وہ بچپن سے ہی پریشان رہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے اپنا پرانا گھر بھی چھوڑ دیا تھا اب ہنسو جوان ہو چکا ہے اور کوریا کے ایک شہر میں رہتا ہے وہ اپنی ماں کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اب مجھے بوتوں سے ڈر نہیں لگتا پھر اچانک فون کٹ جاتا ہے اور ہنسو کے ہاتھ میں جو لاکٹ تھا وہ گھومنے لگتا ہے اور یہ لاکٹ تب ہی گھومتا تھا جب اس کے پاس کوئی پیرا نارمل ایکٹیوٹی ہوتی تھی ہنسو ایک ٹرین میں کھڑا تھا اور اس کے پاس وہی ایک لڑکی بھی کھڑی تھی اور جس بھوت کی وجہ سے اس کا لاکٹ گھوما تھا وہ بھوت ایک لڑکی کی شکل میں اسی لڑکی کے پاس کھڑا تھا انسو سے دیکھ پا رہا تھا اور اچانک وہ اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اسی پل اس ٹرین میں کچھ بدماش لڑکے داہل ہوتے ہیں وہ انسو کو چھیڑنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تم ہی ہونا جو بھوتوں کو دیکھ سکتا ہے اور جیسے ہی وہاں کھڑا ہوا بھوت یہ بات سنتا ہے تو وہ انسو کی طرف دیکھنے لگتا ہے انسو ہمت کرتا ہے اور ان لڑکوں سے اپنی جان چھڑواتا ہے اور اس کے بعد ٹرین بلکل خالی ہو جاتی ہے وہاں پر انسو اور اس بھوت کے سیوا کوئی نہیں تھا اب وہ لڑکی نمہ بھوت انسو کو ڈرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن انسو ہمت کرتا ہے اور وہاں سے اپنے گھر آ جاتا ہے پر وہ بھوت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک آ جاتا ہے اب وہ آتما انسو کو کہتی ہے میری ایک خواہش ہے جو تمہیں کسی بھی صورت پوری کرنی ہوگی اس کے بعد ہم اس کہانے کا ایک اور پہلو دیکھتے ہیں جس شکل میں وہ بھوت آیا تھا پولیس کو ایک گڑے سے اسی لڑکی کی شکل کی لاش ملی تھی اسی پل وہ آتما بھی وہیں پر تھی جو اپنی لاش کو دیکھ کر رونے لگتی ہے اس پل انسو بھی وہیں پر تھا وہ پولیس کی گھاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس آتما کے رونے کی آواز سن پا رہا تھا انسو ان بھوتوں سے تنگ آ چکا تھا وہ کسی بھی قیمت پر ان سے چھٹکارہ بانا چاہتا تھا وہ سوچتا ہے کہ اسے یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے وہ اپنے انکل کو فون کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں واپس گھر آنا چاہتا ہوں انسو کے انکل بھی اسے کی طرح بھوتوں کو دیکھ سکتے تھے اس کے انکل چلا کر اسے کہتے ہیں نہیں تم یہاں نہیں آسکتے کیونکہ اگر تم بھی یہاں پر آگے تو یہاں پر بھوتوں کا میلہ لگ جائے گا انسو نے کہتا ہے کہ میں ان بھوتوں سے تنگ آ چکا ہوں میں ان سے اپنی جان چھوڑوانا چاہتا ہوں تب اس کے انکل اسے کہتے ہیں کہ تم ان کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو اسی لیے وہ تمہارے پیچھے آتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تم سچ میں ان بھوتوں سے پیچھا چھوڑوانا چاہتے ہو تو تمہیں ان بھوتوں کو اگنور کرنا ہوگا انسو نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ واپس اپنے گھر جائے گا اس نے اپنے پرانے سکول کو بھی انفارم کر دیا تھا کہ وہ وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتا ہے پھر وہ اپنے انکل سے ایک حادثے کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہ حادثہ کیا تھا یہ ہم کہانی میں آ کے جان پائیں گے اب انسو ایک بس میں سوار ہوتا ہے اور اپنے ہوم ٹاؤن جانے کے لیے نکل پڑتا ہے راستے میں جب بس ایک سٹاپ پر رکھتی ہے تو وہاں اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑتی ہے وہ لڑکی ایک بھوت تھی اور انسو اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس قدر حسین تھی کہ انسو چاہ کر بھی اسے اگنور نہیں کر پاتا اور اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے جب دونوں کی نظریں ملتی ہیں تب وہ بھوتیا لڑکی اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے پھر انسو اپنے گھر پہنچ جاتا ہے اس کے دادا بھوتوں کی جھاڑ بھوک کرنے میں دور دور تک مشہور تھے اس کے بعد اس کی ملاقات اپنے انکل سے ہوتی ہے انسو کے انکل کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں گئے تھے کیونکہ وہ بھوتوں سے بہت زیادہ ڈھرتے تھے پھر اگلے دن انسو اپنے پرانے سکول میں جاتا ہے آج انسو کا اپنے پرانے سکول میں پہلا دن تھا اس کی کلاس ٹیچر اسے کلاس کے باقی بچوں سے انٹرڈیوز کرواتی ہے اب کلاس کی ایک لڑکی ہنجی انسو کو اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کا کہتی ہے وہ انسو کو اپنی طرف اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے پر انسو سے کوئی بھی ریسپونس نہیں دیتا پھر کلاس کے دوران انسو کو وہاں پر کسی بھوت کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ کلاس کی ونڈو کی طرف دیکھتا ہے تب ہی ایک بھوتیا لڑکی اپنا خون سے رنگا ہوا ہاتھ کھڑکی کے اوپر زور سے مارتی ہے اور اپنے ہاتھ کا نشان وہاں پر چھوڑ دیتی ہے یہ منظر دیکھ کر انسو ڈر جاتا ہے اب جب انسو گھر آتا ہے تو یہ بات وہ اپنے انکل کے ساتھ کرتا ہے تب اس کے انکل اسے کہتے ہیں کہ اب تک تمہارا سامنا جن بھوتوں کے ساتھ ہوا ہے وہ اس قدر ڈراؤلے نہیں ہیں تم کوشش کرو کہ ان بھوتوں کو جتنا ہو سکے اگنور کرو پھر اگلے دن جب انسو سکول جا رہا تھا تو راستے میں اس کی نظر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی غورت پر پڑتی ہے اس غورت کے پاس ایک کتہ بھی بیٹھا ہوا تھا انسو ان دیکھ کر رک جاتا ہے اور ان دونوں کا سکیچ بنانے لگتا ہے اسی دوران وہاں پر اسی بس ٹاپ والی لڑکی کا بھوت آتا ہے اس بھوت یا لڑکی کا نام کم تھا وہ انسو کا سکیچ دیکھ کر کہتی ہے کہ تم بہت اچھا سکیچ بنا لیتے ہو انسو اس کی یہ بات سن کر اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پھر بھی کم اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی عورت اندی ہے پر اس کے پاس بیٹھا ہوا کتہ اس کا گائیڈ ہے اصل میں یہ کتہ ایک بھوت تھا انسو نے سکیچ میں اس کتے کو بھی ڈرا کیا تھا تب ہی وہاں پر دو لڑکے ہنی اور پنی آتے ہیں وہ انسو کا سکیچ دیکھتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں پیڑ کے نیچے تو کوئی کتہ نہیں بیٹھا ہوا پھر تم نے اس کتے میں کیوں کتے کی تصویر بنائی ہے یہ دو لو لڑکے انسو کے کلاس فیلوس تھے یہ دو لو لڑکے کلاس کے جانے مانے بولیز تھے اب بنی اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے وہاں پر گیرا کر پیٹنے لگتا ہے چلیے دوستو اب اس کہانی کے دس سال پیچھے چلتے ہیں اسی سکول میں ایک چھوٹی بچی پڑھا کرتی تھی جس کا نام اے یون تھا وہ اچانک سکول سے غائب ہو گئی تھی لیکن چھوٹا انسو کلاس ٹیچر کو جا کر کہتا ہے اے یون مجھ سے باتیں کر رہی ہے وہ مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ میں پانی کے اندر سانس نہیں لے پا رہی لیکن ٹیچر اس کی بات کا یقین نہیں کرتی ٹیچر اس سے کہتی ہے کہ یہ تمہارا وہم ہوگا ایسا پاسیبل نہیں ہے انسو ٹیچر کو اپنی بات پر یقین دلانے کی بڑی کوشش کرتا ہے پر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا اور تب ہی ہم وہاں اے یون کے بھوت کو دیکھتے ہیں چلیئے اب اس کہانی کے واپس دس سال آگے چلتے ہیں پنی پیٹتے ہوئے اسے وارب کرتا ہے تم اپنی حد میں رہنا اور زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرنا ورنوے پورے سکول میں یہ بات پہلا دوں گا کہ تم ہر طرح کے بھوتوں کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ بنین سوگا یہ سیکرٹ جان چکا تھا پھر اس کی کلاس کی ایک اور لڑکی سنگیت جو اپنے گھر پر تھی اسے اپنے گھر پر کسی کی موجود کی کا احساس ہوتا ہے تب ہی اس کی نظر وہاں پر لٹکے ایک کالے شاپر پر پڑتی ہے جس سے ٹپ ٹپ خون ٹپک رہا تھا جو ہی وہ اس کے پاس جاتی ہے تو شاپر پڑ جاتا ہے اور شاپر کا سارا ہون چھلک کر سنگی کے چہرے پر گر جاتا ہے وہ فوراں سے اپنا مود ہونے کے لیے پانی کا نل کھولتی ہے پر نل میں سے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا اسی دوران اس کی نظر ایک ماسک سے ڈھکی ہوئی لڑکی کے بھوت پر پڑتی ہے اسے دیکھ کر وہ زور زور سے چھیخنے لگتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ایک دوست کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آ چکے ہیں وہ بار بار فون پر کہہ رہی تھی کہ ساہی یہاں پر ہے پر اس کی آواز دوسری طرف کوئی بھی نہیں سن پا رہا تھا اس کے بعد دروازہ زور سے بند ہو جاتا ہے اور ہمیں سنگی کی چیخنے کی آواز آتی ہے اگلے دن ہون جی ہنی کو سکول میں بتاتی ہے کہ سنگی کل سے غائب ہے اس کے بعد ہم کم اور انسو کو ایک گراؤن میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں وہ انسو سے پاک کرنا چاہ رہی تھی پر انسو سے اگنور کر رہا تھا تب کمی سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے سن پا رہے ہو اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس ان پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے کتے کو بھی تم دیکھ پا رہے تھے وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر تم سے کوئی بھی اپنی خواہش پوری کروانے نہیں آئی یہ سب جاننے کے بعد انسو کی ضرب دیکھتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے تب کمی سے کہتی ہے کہ تم ہی ایک شخص ہو جو مجھے دیکھ سکتے ہو اسی لیے میں بار بار تمہارے پیچھے آتی ہوں کیونکہ تمہارے سوا مجھے کوئی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا تب انسو اس بھوت یا لڑکی سے اس کا نام پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں یہاں تک کہ میں اپنا نام بھی نہیں جانتی اسی دوران ان دونوں کی نظر ہنی پر پڑتی ہے جو ایک لڑکے کو پیٹ رہا تھا وہ انسو کو اس لڑکے کی ہیلپ کرنے کا بوزڈی ہے پر انسو اس کی ہیلپ نہیں کرتا اسی دوران کی مجانک گھپرا جاتی ہے وہ انسو کو بھی چپ رہنے کا بولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہی کہیں ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے بس کے جاتے ہی انسو کی نظر ایک بھوت پر پڑتی ہے وہ بھوت ہنی کے پاس جاتا ہے اور اسے مار کر گرا دیتا ہے اس کے بعد انسو گھر پر آ جاتا ہے وہ اپنے انکل سے ہنی کے بارے میں ڈسکاس کرتا ہے تب اس کے انکل انسو کو کہتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تب تمہارا کام بنتا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی مدد کرو ان دونوں کی باتوں کو ایک بھوت سائٹ پر بیٹھ کر سن رہا تھا اگلے دن انسو کیم کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اے یونگ وہ پہلی بھوت تھی جسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا اس کے بعد ہم اس کہانی کے دس سال پیچھے جاتے ہیں جہاں اے یونگ انسو کو بتا رہی تھی کہ اسے کس نے مارا ہے اور یہ بات انسو کسی کو بھی نہیں بتا پایا یہی وجہ تھی کہ وہ واپس اپنے پرانے گھار آیا تھا اب ہم اس کہانی کے دس سال واپس آگے جاتے ہیں جہاں کہ مر انسو اے یونگ کے گھر جاتے ہیں اور یہ دونوں اے یونگ کی ماں اور پاپ سے ملتے ہیں اسی دوران انسو کی نظر اے یونگ کے بھوت پر پڑتی ہے وہ انسو کی طرف دیکھ کر ہنس رہی تھی انسو سے دیکھ کر رونے لگتا ہے اور یہ دیکھ کر اے یونگ کا بھوت وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے دن کم اور انسو گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر دونوں پارش میں بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کم اپنا موبائل نکالتا ہے اور اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے پر کم تو ایک بھوت تھی وہ اس سیلفی میں نہیں آتی یہ دیکھ کر کم کافی دکھی ہو گئی تھی اسی لیے انسو ایک سکیچ بناتا ہے جس طرح کم اس کے ساتھ تھی اگلے دن ہی انجی سکول میں ایک انوسنٹ لڑکے کو پریشان کر رہی ہوتی ہے تب ہی انسو وہاں پر آتا ہے اور اس لڑکے کی ہیلپ کرتا ہے راک کو انسو گھر پر پیٹ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا ٹی وی میں ایک قاتل کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اس قاتل کے چہرے پر ماسک تھا تب ہی وہ اپنے انکل سے پوچھتا ہے کہ ہمارے سکول میں ایک ماسک والا بھوت ہے کیا آپ اس بھوت کے بارے میں جانتے ہو اسی دوران وہاں پر ایک بھوت یا لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کی باتیں سن کر کہتی ہے ساہی ماسک انسو اس بھوت یا لڑکی کی بات سن لیتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ یہ ساہی اور ماسک کون ہیں اگلے دن سکول میں ہم دو سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں وہ کلاس روم میں بیٹھ کر پاتے کر رہے تھے تب ہی وہ سٹوڈنٹ لڑکا اٹھ کر واش روم جاتا ہے وہاں پر ایک ماسک پہنے ہوئے بھوت آتا ہے جو اسے وہی پر مار دیتا ہے اس کے بعد وہ بھوت اس لڑکی کی طرف آتا ہے اسی دوران اس لڑکی کو کلاس کی ونڈو سے اس لڑکے کی آواز آتی ہے وہ اسے اپنی طرف آنے کو کہہ رہا تھا وہ لڑکی چلتے چلتے کھڑکی کے پاس جاتی ہے اور تب ہی وہ ماسک والا بھوت اس کا سر کھڑکی سے دے مارتا ہے وہ لڑکی بہت ڈر گئی تھی وہ ہیونجی کو کال کرتی ہے پر فون پر دوسری طرف ہیونجی نہیں تھی یہی ماسک والا بھوت تھا وہ اسے کہتا ہے کہ میں ہوں ساہی اس کے بعد وہ بھوت اس لڑکی کو بھی مار دیتا ہے اگلے دن سکول میں ایک لڑکا ہیونجی کے ساتھ ساہی کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا ساہی کا نام سنتے ہی انسوس لڑکے سے ساہی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور اس لڑکے سے ساہی کا فوٹو مانگتا ہے ساہی اسی سکول کی سٹوڈنٹ تھی اور کچھ ہی دن پہلے اس نے سوسائیڈ کرنی تھی ہیونجی کلاس کے سبی سٹوڈنٹ کو کہتی ہے کہ اگر کسی نے بھی ساہی کا فوٹو اسے دیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی شام کو انسو کم کے پاس جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ساہی نے سوسائیڈ کیوں کی تب کمی سے بتاتی ہے کہ ہنی اور ہیونجی نے اتنا ساہی کو پریشان کیا کہ وہ ہوتکشی کرنے پر مجبور ہو گئی یہاں پر کمی سے یہ بھی بتاتی ہے کہ ماسک والا بھوت ساہی ہی ہے یہ جاننے کے بعد انسو ہنی سے لڑنے کے لیے جاتا ہے پر وہاں پر ہنی انسو کو ہوتک مارتا ہے تب انسو انسو ان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ساہی نے سوسائیڈ نہیں کی بلکہ تم لوگوں نے مل کر اس کا قتل کیا ہے یہ سن کر ہنی اسے ہوتک مارتا ہے اور جب وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو انسو اسے کہتا ہے کہ ساہی تم سب کو مار دے گی اس کے بعد ہنی اور ہونجی ساہی کے ڈیٹ کے گھر جانے لگتے ہیں کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے فرنڈز جن کا مڈر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اس کے ڈیٹ کا ہاتھ ہے راستے میں ہی انجی ہنے کو کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم انسو کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں وہاں انسو گھر پر اپنے انکل کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ماسپ والا بھوت ساہی ہے تب اس کے انکل اسے بتاتے ہیں کہ ساہی اپنے اوپر کی اگے ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتی اسی لیے ساہی کی شکل میں ایک بھوت اس کے اوپر کی اگے ظلم کا بدلہ لے رہا ہے اور یہ بھوت کافی خطرناک ہے ہمیں اس ماسپ والے بھوت کو روک نہ ہوگا نہیں تو وہ بہت تباہی مچا دے گا وہ انسو کو اس بھوت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جادوی خنجر دیتے ہیں اب انسو کے موبائل پر ہیونجی کی کال آتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم ساہی کے گھر کے باہر ہیں اور اسے بھی وہاں پر آنے کا کہتی ہے ہنی انسو کے آنے کا انتظار نہیں کرتا اور وہ ساہی کے گھر کے اندر جلا جاتا ہے تب ہی اچانک کوئی چیز ہنی کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اسے جان سے مار دیتی ہے ہیونجی یہ سب کچھ دیکھ کر رونے لگتی ہے تب ہی اچانک اسے وہاں پر ساہی کا بھوت دکھتا ہے وہ ان سے معافی مانگتی ہے پر ساہی اسے اس کے کیے گے گناہوں کے لیے معاف نہیں کرتی اور وہی پر اس کی جان لے لیتی ہے انسو ساہی کے گھر کے باہر پہنچ چکا تھا تب ہی اسے اندر سے ہیونجی کے چیزنے کی آواز آتی ہے وہ گھر کے اندر جانے لگتا ہے تو تب ہی اس کی نظر ساہی کے فاتر پر پڑتی ہے جو عجیب طرح کی حالت میں اپنے گھر سے باہر کی طرف بھاگ رہے تھے اب انسو گھر کے اندر جاتا ہے وہاں پر اسے اس ماست والی لڑکی کا شریر دیکھتا ہے وہ اب اس کے چہرے سے ماست کھٹاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کم تھی کیونکہ کم ہی ساہی تھی اور وہ ماست والا بھوت اس کا ہم شکل بھوت تھا اس کے بعد ہم اس کہانی کے تین سال پیچھے جاتے ہیں جہاں پر ہیونجی کلاس میں ایک لڑکے کو تنگ کر رہی تھی وہ لڑکا اس کی کمپلین پرنسیپل کو کر دیتا ہے پرنسیپل ہیونجی کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے خوب ڈانٹتی ہے اور اسے اگلے دن اپنے پیرنٹس کا سکول میں لانے کا کہتی ہے تب ہیونجی پرنسیپل کو بتاتی ہے کہ میرے فاتر نے میری ماما کو ڈائیواز دے دی اور اسی دکھ میں میری ماں نے سلسائٹ کر لی یہی وجہ تھی کہ ہیونجی کلاس کے پولیس کے کروپ میں شامل ہو گئی تھی اس کے بعد ہیونجی کلاس روم میں آتی ہے اس کے ہاتھ میں وہ ریڈن کمپلینٹ بھی تھی جو کہ پرنسیپل کو کی گئی تھی کمپلینٹ کی رائٹنگ سے ہیونجی جان چکی تھی کہ یہ کمپلینٹ کرنے والی ساہی ہے اور وہ اپنے گینگ کے ساتھ مل کر ساہی کو بہت مارتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو جنابی دیتی ہے پر کلاس کے سب ہی لڑکے یہ تماشاں دیکھ رہے تھے کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کر رہا تھا اس انسیڈن کے بعد ساہی ہمیشہ اپنے چہرے کو ایک ماسک کی مدد سے ڈھام پھرکتی تھی ہیونجی اپنے گروک کے ساتھ مل کر ہر وقت ساہی کو ستاتی رہتی تھی اس کے پاپا اس کی یہ کنڈیشن دیکھ کر بہت پریشان رہنے لگے تھے وہ اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس کمپلینٹ کرنی چاہیے پر ساہی انہیں ایسا کرنے سے روک دیتی ہے ہیونجی ہر روز گلاس روم میں اپنے سبی بولیس کے ساتھ مل کر ساہی کو ٹارچر کرنے لگتی ہے ہیونجی نے ساہی کو اس قدر ٹارچر کیا کہ آہرکار اس نے سوسائٹ کرنی اب ہم کہانی کے تین سال واپس آگے آتے ہیں انسو ساہی کے گھر پر تھا اور وہاں سے اسے ایک ڈرائنگ بک ملی تھی وہ دیکھ کر یہ جان جاتا ہے کہ وہ دونوں بچپن میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یہ ڈرائنگ بک میں جتنے بھی سکیچ تھے یہ سارے انسو کے بنائے ہوئے تھے اسی ڈرائنگ بک میں انسو کی نظر چھے ناموں پر پڑھتی ہے جن میں سے پانچ ناموں پر کراس لگ چکا تھا اور ایک ہی نام بچا تھا اور وہ تھا اے یو انسو جان چکا تھا کہ ماسک والی بھوت کا ہری شکار یہی لڑکی ہے وہ جلدی سے سکول جانے کے لیے نکل پڑتا ہے اور اپنے انکل کو کال کر کے ساہی کے گھر پر آنے کا کہتا ہے وہاں سکول میں سکول پرنسیپل اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر کچھ کام کر رہی تھی تب ہی کمپیوٹر کی سکرین اجانک آف ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ آن ہوتا ہے تو اس کی سکرین پر وہی ماسک والی لڑکی تھی انسو سکول میں پہنچ چکا تھا وہ سبھی سٹوڈنٹ سے اپنے پرنسیپل کے بارے میں پوچھ رہا تھا اسی دوران اچانک لائٹ چلی جاتی ہے وہاں پر ماسک سکول پرنسیپل کو بان دیتی ہے انسو بھی وہاں پر پہنچ جیا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی کلاس کے سبھی لڑکے بھی وہاں پر آگے تھے اب وہ بھوت ایک پیٹرول کا ڈرام اس کلاس روم میں انڈیل دیتا ہے جس سے پورے کلاس روم میں پیٹرول پھیل جاتا ہے ساہی کا بھوت ماسک پہنے ہوئے اپنے ہاتھ میں ایک لائٹر جلائے وہاں پر کھڑا تھا وہ اپنا مجرم کلاس کے سبھی لڑکوں کو ٹھہرا رہا تھا کلاس کے سبھی لڑکے وہاں پر اب اس سے مافیا مانگنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس ٹائم تمہاری ہیلپ کریں ہم چھپنا رہیں انسو ساہی کو ایسا کرنے سے روکتا ہے پر وہ نہیں رکتی اور جلتا ہوا لائٹر نیچے گرا دیتی ہے یہ منظر دیکھ کر کلاس کے سبھی لوگ رونے لگتے ہیں پر اچانک سے وہاں پر ساہی کی دوسری ہمشکل آتی ہے اور وہ اس لائٹر کو پکڑ لیتی ہے وہ ماسک کو کہتی ہے کہ ان سب کو جانے دو ان کا کوئی قصور نہیں ہے تب ہی ماسک والی بھوتیا لڑکی اسے کہتی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیے گئے ظلم اتنی ایسانی سے کیسے بھول سکتی ہو وہ اسے مار کر پیچھے کر دیتی ہے دوسری طرف ان سو کے انکل اپنا جادوی ڈریس پہن کر ایک تنبار کو اپنی جادو کی مدد سے ایکٹیف کرتے ہیں وہاں پر جو خنجر انہوں نے ان سو کے دیئے تھا وہ بھی ایکٹیف ہو چکا تھا وہاں ماسک گرن پھر سے لائٹر جلا کر کھڑی ہوئی تھی تب ہی ان سو اس کو اپنے بچپن کی ڈرائنگ دکھاتا ہے اس کے بعد ہم کہانی کے دس سال پیچھے جاتے ہیں جہاں پر سکول میں ان سو کو کچھ لڑکے مار رہے تھے اسی دوران وہاں پر ساہی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ ان سو کو بچا لیتی ہے یہاں ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ان سو اور ساہی بچپن سے ایک دوسرے کو پیار کرتے تھے دوبارہ ہم کہانے کے دس سال آگے آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساہی کی ہمشکل ماسک والی بھوتیا لڑکی وہاں سے جا چکی ہے ساہی اور ان سو وہاں پر کھڑے ہو کر پاتے کر رہے تھے پر اچانک سے وہ ماسک والی بھوتیا لڑکی پھر سے آ جاتی ہے وہ یہاں پر سب کو جلا کر رکھ کر دینے والی تھی وہاں پر ان سو کے انکل کا جادو پورا ہو چکا تھا اور وہ اپنی تلبار کو زور سے زمین پر مارتے ہیں اور یہاں پر ساہی وہ جاکو ان سو سے چھین کر ہکو مار لیتی ہے اور روتے ہوئے ان سو کو کہتی ہے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا یہ دیکھ کر ان سو بھی رونے لگتا ہے اب وہ اس کے ساتھ بتائے گے حسین لمحات کو یاد کرتا ہے اور اسی دوران ساہی کا بھوت اس کے ہاتھوں سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان سو ساری کلاس کے ساتھ مل کر ساہی کے لیے پراتنا کرتا ہے ان سو اب اپنے سکول کا ٹیچر بن چکا تھا پر بھوتوں نے اس کا پیچھا اب تک نہیں چھوڑا تھا وہ اب بھی اس کے پیچھے تھے یہی پر یہ کہانی ہتم ہوتی ہے بہت جلد ایک نیو کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے بائی بائی